میرا نام ہدا ڈاج ہے میں سان فرنسسکو کیلیفورنیو میں پیدا ہوئی اور بے ایریا کے نواحی علاقے میں پلی بڑی میرے قصب سان انسل کی زیادہ تر آبادی سفید فارم افراد پر مشتمل تھی جو بلائی متوسط درجہ سے تلق رکھتے تھے اور ان کا مذہب عیسائیت تھا سان فرنسسکو کے شمال میں گورڈن گیٹ پر گورڈن برج کے آگے یہ علاقہ بہت خوبصورت پہاڑیوں پر مشتمل ہے جو بہر و کاہر تک پھیلتی چلی گئی ہے لڑپن میں ہم پڑوسی لڑکے اور لڑکے کلبوں میں فٹبال کھیلا کرتے تھے پہاڑوں میں گھوڑ سواری کرتے یا درختوں پر چڑتے تھے ہمارا ایک اور مشکلہ کھاڑیوں میں میڈک پکڑنا بھی تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعرف لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی شخصیت کا تلق کا مرکہ سے ہے اور ان کا نام ہے خودہ ڈوج تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروض داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں میرے والد عیسائیت کے ایک فرقہ پریس بیٹیرین سے تلق رکھتے تھے اور میری والدہ کیتھولک تھی وہ ہم میں اکثر گرجہ گر لے جاتی تھی جب میں نمی گریڈ میں پہنچی تو گرجہ کے پادری کی اہلیہ کی سنڈے سکول کو چلانے میں مدد دینے لگی ہائی سکول میں چٹیوتھ پروپ قائم تھا جس میں میرے دوستوں کے علاوہ ایک نوجوان میاں بیوی اور ان کے بچے بھی شامل تھے ہم بائبر کا مطالع کرتے خدا کے بارے میں گفتگو کرتے اور فلاہی اور خیراتی مقاصد کے لیے جندہ کرتے تھے ہم سب دوست اکثر مل کر بیٹھتے اور روحانی معاملات پر بات شید کرتے ہم عیسائیت کے عقائد کے بارے میں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات پر بحث کرتے مثلا ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں آئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں آخر کیوں بہت سے اچھے لوگ عیسائی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھے دوزخ میں جائیں گے بہت سے خراب لوگ جو مجرم ہیں صرف عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں کیوں جائیں گے آخر کیوں اپنی مخلوق سے پیار کرنے والے انتہائی رحم دل خدا کو اپنے کلوتے بیٹے کے خون کی ضرورت پیش ہائی کہ لوگوں کی گناہ معاف ہو سکیں آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیاوے گناہ کی ذمہ داری ہم پر کیوں آئد ہوتی ہے آخر کیوں خدا کی آیات یعنی بائیبر اور سائنسی حقائق کے معابین تضاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں آخر ایک خدا کیسے تین مختلف شخصیات میں تقسیم ہو گیا وغیرہ وغیرہ ہم عیسائیت کے عقائد کے انتظادات اور سوالات پر بھرپور بحث مباسہ کرتے لیکن ہمیں ان سوالات کا کبھی اتمنان بخش جواب نہ مل سکا چرچ کبھی ہمیں مطمئن نہ کر سکا لیکن اس کا اہم ہم سے مطالبہ تھا کہ ہم اختلاف کیے بغیر آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان رکھیں اس زمانے میں شمالی کیلیفورنیا میں ایک چرچ کا موسم گرمہ کا کیمپ ہوا اس سے قبل میں ایسے کیمپ اس وقت گئی تھی جب صرف دس سال کی تھی اس کے بعد ہر سال اس کیمپ میں شریک ہوتی رہی یہ ایک ایسے جگہ تھی جہاں بغیر کسی اشتباہ کے خالق کائنات کے ساتھ تلق محسوس ہوتا تھا ان کیمپوں میں شرکت سے اللہ تعالی کی ذات میں یقین اور ایمان پیدا ہوتا تھا ان کیمپوں میں ہم اپنا خاصا وقت خیل قود و تفریحات میں گھراتے تھے لیکن ہر روز ہمیں عبادات بائبل کے مطالب اور روحانی مذہبی ناغموں میں شرکت کرنی ہوتی تھی سب سے اہم سرگرمی تخلیہ تھا جس میں ہر فرد کو بالکل تن تنہا کہیں بیٹھنا ہوتا تھا میں ایک مرغزار میں یا کھاڑی کے سامنے کے پل پر بیٹھتی اور مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے دنیا کے خالق اور بنانے والی ذات پر غور و خوض کرتی یہ عمل مجھے بہت سکون بخشتا میں اللہ تعالی کی سننائی اور تخلیق کو دیکھ دیکھ کر اس کا شکر ادا کرتی کیمپ کے اختتام پر جب میں اپنے گھر لوٹتی تو یہ تمام احساسات اور جذبات ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے میں گھر سے بہت تنہا وقت گزارنے کو ترجیل دیتی جہاں مجھے خدا کے بارے میں اپنی زندگی اور خدا کی کائنات میں خدا اپنے مقام کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا حضرت عیسی علیہ السلام نے بطور مبلغ اور مولنم جو کردار ادا کیا مجھے اسے انتہائی اقیدت ہو گئی اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سے یہ محبت اور تلق چرچ کے اقائد کی متضاد باتوں پر غالب آ گئے جب میری عمر چودہ سال کی ہوئی تو میں نے ایک آئیس کریم سٹور میں ملازمت کر لی جب مجھے اپنی پہلی تنہا ملی تو میں نے امریکہ سے باہر بچوں کی دیکھ بال اور عمدات کے لیے ایک پروگرام کو پچیس دار بیجے ہائی سکول میں چار سال تک زیر تعلیم رہنے کے دوران میں ایک مصری لڑکے کے شریف کی مالی عمدات کرتی رہی میں ہر ماہ سے اپنی تنہا میں سے رکم بیٹی تھی وہ جواب میں مجھے خط لکھا کرتا تھا اس کے خطوط ہمیشہ عربی زبان میں ہوتے تھے اور مجھے ایک بڑی عمر کا عدمی تصبر کرتا تھا اس کے علم میں نہیں تھا کہ میں صرف پانچ سال بڑی ایک لڑکی ہوں اس کی عمر صرف نو سال تھی اس کا باب مر چکا تھا اس کی والدہ بیمار تھی اور کام کرنے کے قابل نہیں تھی اس کے دو چھوٹے بھائی اور ایک بہن میری حمومت تھی یہ پہلے مسلمان تھے جن سے میرا اپنی زندگی میں واسطہ پڑا جب میں نے لوئی سینٹ کلارک کاللنج میں فرانسیسی اور سپینی زبانوں میں میجر ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا تو اس وقت بری خوش آئندہ زندگی میں یائر ملکیوں کو انگریزی زبان سکھانے یا محاضرین کی فلاح و عبود کے لیے خدمات انجام دینے کی تھی میں یہاں بھی مقامی چرچ کی سرکر میں میں حصہ لینا چاہتی تھی لیکن یہاں کے چرچ میں سوائے گانے بجانے کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا میں اس و محول سے جلد ہی بیزار ہو گئی کیونکہ یہ محول انسان کو خدا کی عبادت سے دور لے جاتا تھا چنانچہ میں نے تنہا وقت گزارنا شروع کر دیا میں گھنٹوں تنہا بیٹھ کر کائنات پر اور کائنات کے خالق پر گوڑ کرتی رہتی جس سے مجھے بے حد سکون ملتا اس دوران میری ملاقات متعدد غیر ملکی طلبہ سے ہوئی میرے گروپ میں ایک جاپانی مرد اور ایک عورت ایک اطالوی مرد اور ایک فلسطینی مرد شامل تھے ہم اقصر اپنی اپنی خاندانی زندگیوں کے بارے میں گفت کو کیا کرتے فلسطینی مرد کا نام فارس تھا اس نے اپنے مذہب اقائد اپنی زندگی اور اپنے خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتایا یہ ملاقات میرے اصحاب کے لیے ایک جھٹکہ ثابت ہوئی اس سے قبل میں فاطمہ اور سیون دو مسلمان خواتین سے مل چکی تھی مجھے ان کے اقائد اور تظر زندگی غیر ملکی محسوس ہوئے تھے ان کا کلچر میرے اپنے کلچر سے متعداد اور مختلف تھا میں نے ان سکاستی فاصلوں کی بنا پر ان کے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی لیکن فارس سے ملاقات میں اسلام کے بارے میں مجھے جتنی معلومات حاصل ہوئی میری اسلام میں دلچسپی پڑھتی چلی گئی اس دوران میں میں نے مذہبی مطالق ایک شعبے میں داخلے کے لیے خود کو ریجسٹر کرا لیا میری پہلی کلاس اسلام کے طرف پر تھی کلاس میں وہ تمام سوالات زیرے بحث آئے جو عیسائیت کے بارے میں پہلے بھی میرے ذہن میں بڑھ چکے تھے اس دوران میں اسلام کے بارے میں مجھے سیکھنے کا موقع ملا اور میرے تمام سوالوں کے جواب اسلام میں مل گئے یعنی ہمیں حضرت عادم علیہ السلام کے کسی گناہ کی سزار نہیں دی گئی ہے حضرت عادم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کی جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ رب والعزت نے قبول فرمالی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی گناہوں کی معافی کے لیے خون کی کسی قربانی کی ضرورت نہیں تھی ہم اخلاص نیت کے ساتھ اپنے برے عمال سے توبہ کر کے اور اپنے عمل کو درست کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی حاصل کر سکتے ہیں حضرت عادم علیہ السلام خدا نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو دوسرے نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک ہے ہمیں صرف اسی کی بندگی اور عبادت کرنا چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے میں نے اسلام کی تعلیمات کو انہائید موضوع اور باقاعدہ تناظر میں اور اپنے دل و دماغ کو متاثر کرنے والا پایا یہ قطعی فطری باتیں تھی کچھ بھی پریشان کن نہیں تھا کوئی تضاد نہیں تھا میں حق کی تلاش میں تھی اور بلاخر حق مجھے مل گیا اس موسم درما میں میں اپنے گھر باپس اللہ اٹھائی لیکن اسلام کا مطالعہ جاری رہا میرے تمام پرانے دوست میری طرح حق کی تلاش میں تھے ان میں بعض دوسرے مشرقی مظاہر خاص طور پر بودزم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے انہیں یہ جان کر خوش ہوئی کہ میں کسی حد تک ایک مکمل عقیدے کی دریافت میں کامیاب ہو چکی ہوں اب انہوں نے مختلف سوالات کیے مثلا میں جو ایک ہزار لبرل سفیر فرم کیلی فورنیم عورت ہوں اسلام میں میرا مقام کیا ہوگا میں نے اپنا مطالعہ اور عبادت جاری رکھی میں نے اسلام مرکز کی تلاش جاری رکھی لیکن قریب ترین اسلامی مرکز سان فرنسسکو میں تھا جہاں میرے لئے جانا آسان نہیں تھا گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد میں واپس لوئیس انڈ کلارک کالٹ چلی گئی وہاں سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جنوب مغربی پورٹ لینڈ میں ایک مسجد تلاش کی میں نے مسجد کے لوگوں سے کہا کہ وہ میری ملاقات کی سیاسے امریکی مسلمان عورت سے کرا دیں جو میرے سوالات کا جواب دے سکے انہوں نے مجھے بہت سی مسلمان خواتین کے پتے اور فور نمبر دے دیئے میں ایک مسلمان خاتون سے ملنس کے گھر گئی کچھ دیر گفتگو کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ میں پہلے ہی اسلام پر یقین رکھتی ہوں اس نے مجھے ایک عقیقے کی تقریم میں مدعو کر لیا اس رات وہ اس تقریم میں مجھے اپنے ساتھ لے گی وہاں میری دوسری مسلمان عورتوں سے ملعقات ہوئی اور میں نے خود کو ان کے درمیان بہت خوش اور مطمن محسوس کیا وہی میں نے ان خواتین کے سامنے کل میں شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ان میں بہت سی خواتین امریکی تھیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا اس رات مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک بالکل نئی اور مختلف سندگی کا آغاز کر رہی ہوں میں کیمپسر ہی میں رہ رہی تھی اور مسلمانوں کی برادری سے کٹی ہوئی تھی مسجد تک جانے کے لئے مجھے دو بسیں بدنا پڑتی تھی جس میں بہت زیادہ وقت صرف ہو جاتا تھا میں کئی مرتبہ مسجد گئی لیکن ہر مرتبہ میری ملاقات مسجد میں صرف مردوں کے ساتھ ہوئی جس سے میں پریشان ہو گئی بعد میں مجھے بتایا گا کہ عورتیں یہاں صرف ہفتے کی شام کو آتی ہیں اس سے مجھے سخت مایوسی ہوئی تاہم میں اپنی ایمان پر قائم رہی اور تنہا رہ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی میری اسلام قبول کرنے کے چھے ماہ بعد رمضان کا مہینہ آیا میں اس وقت تک چہرے پر سکاہ بال لیا کرتی تھی اور پورا ہجاب نہیں کرتی تھی یوں بھی میرے لئے اس محور میں پورے ہجاب سے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا میں نے اسلامی حکمات کے مطابق پورے جسم کو پوسیدہ رکھنے والا لباس پہنا شروع کر دیا تھا اور سکرٹ میرے لباس سے خارج ہو گیا تھا تاہم میری زندگی میں سل انقلاب رمضان مبارک نے پیدا کیا روزے نے میرے اندر ایمان اور یقین کی ایسی طاقت پیدا کر دی کہ میں پہلی مرتبہ پورے ہجاب کے ساتھ اپنی کلاس میں گئی رمضان مبارک نے مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا سکھا دیا اب مہارک کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار تھی میں اپنا روزہ تنہا کھولا کرتی تھی کیونکہ وہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا میرے والدن اور بھائی بہنوں کو میری اسلام قبول کرنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ میری پوری جدوجہد سے واقع تھے انہوں نے کوئی اطراز کیے بغیر خموشی سے میرے فیصلے کو قبول کر لیا تاہم وہ میرے ایمان میں شریک ہونے پر تیار نہ ہوئے ان کا خیال تھا کہ میں معاشرے سے اور ترقی آفتہ دنیا سے کٹ کر رہ جاؤں گی لیکن میں نے آنے والے زمانے میں ان کے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا میں نے فلسطینی مسلمان فارس سے شادی کر لی شادی کے بعد میں اور فارس کارویلس اور اوریگن منتقل ہوگے جہاں مسلمان بہت بڑی تداد میں رہتے ہیں میں نے ایک ریجویشن کر لیا ہے میں نے پوری طرح ہجاب میں رہتے ہوئے متدد مناظمتیں نہائید کامیابی کے ساتھ کی ہیں میرے شوہر فارس نے لیکٹیکل انجریننگ میں ڈگری حاصل کر لی ہے میں اس موسمِ گرمہ میں فارس کے والدین سے پہلی مرتبہ ملی اب میں عربی زبان سیکھ رہی ہوں میرے خاندان والوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے تاہمین اعتمینان ہے کہ میں نہ صرف خوش اور مطمئن ہوں بلکہ ایک جدیل مغربی عورت کی طرح تمام معاشرتی اور اقتصادی ذمہ داریاں بھی کامیابی سے انجام دے رہی ہیں میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری رہنمائی کی اور حق اور سلامتی کی تلاش میں مجھے کامیابی عطا کی مجھے اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری زندگی جو بے ترتیب ٹکڑوں میں تقسیم تھی ایک منظم اسلوب اختیار کر چکی ہے اور یہی اسلوب اسلام کا سلامتی کا راستہ ہے الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعرف مکمل ہوا انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو